بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب دو خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ ٹمبر سیون میں سورس پڑے گئے سورس کیا ہوتے ہیں وہ کس فارم میں ملتے ہیں ان کو کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے ان کی کیا پرپرٹیز ہوتی ہیں اور ان کے کیا یوزز ہیں ہماری عام پروٹین میں ہماری عام زندگی میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورس کیا ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سورس کچھ تو نیچرل فارم میں ملتے ہیں اور مائنز کے ذریعے سے ہم زمین سے ان سورس کو ڈسکور کر لیتے ہیں اور کچھ سورس ایسے ہوتے ہیں جو منفیکچر کیے جاتے ہیں لیکن جتنے بھی سورس ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً ایک جیسی پرپرٹیز رکھتے ہیں سولیڈ فارم میں ہوتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو وارٹر میں سولوبل ہوتے ہیں یعنی اگر وہ ان کو وارٹر میں ڈال دیا جائے تو وہ سولوبل ہو جاتے ہیں ایک سولوشن بنا لیتے ہیں سولوشن اب یہ کس فارم میں ہمارے پاس ملتے ہیں یوزیلی جو سولٹس ہیں وہ ہمارے پاس کوپر سلفیٹ کی فارم میں بھی ملتا ہے کوپر کلورائٹ کی فارم میں بھی ملتا ہے کوپر نائٹریٹ کی فارم میں بھی ملتا ہے سوڈیم سلفیٹ فارم میں بھی ملتا ہے سوڈیم کلورائٹ یہ بھی ایک سولٹ ہے سوڈیم نائٹریٹ یہ بھی ایک سولٹ ہے اسی طریقے سے امونیم سلفیٹ امونیم کلورائیڈ امونیم نائٹریڈ یہ بھی سالٹس کی کچھ اگزیمپلز ہیں کیلشیم سلفیٹ کیلشیم کلورائیڈ کیلشیم نائٹریڈ یہ بھی ہمارے پاس سالٹس کی فارما دیئے میں نے کچھ سالٹس یہاں پر آپ کے سامنے رکھیں اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں اسی طریقے سے مانگنیشیم سلفیٹ مانگنیشیم کلورائیڈ مانگنیشیم نائٹریڈ یہ بھی سارے کے سارے جتنے میں نے نام یہاں پہ ان دونوں کو کمبائن کر کے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے سالٹس ہیں اب ان کو پریپیئر کیسے کیا جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈائیوٹ ایسٹ کے ساتھ اگر میٹل کو ریاکٹ کیا جائے تو سالٹ تیار ہو جاتا ہے ساتھ ہائیڈوجن گیس بھی تیار ہوتی ہے لیکن ہمارا کنسر اس وقت فی الحال سالٹ سے ہے ڈائیوٹ ایسٹ میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے تو سالٹ تیار ہوتا ہے اگر ہم ایک میٹل لیتے ہیں زنک اس کو ڈائیوٹ سلفورک ایسٹ کے ساتھ اگر ریاکٹ کرتے ہیں تو زیڈن ایسو فور یہ ہمارے پاس زنک سلفیڈ بنتا ہے جو کہ ایک سالٹ ہے اور ہائیڈوجن گیس ایوالو ہوتی ہے زیڈن ایسو فور ایک سالٹ ہے جو زنک سلفیڈ کہلاتا ہے زنک سلفیڈ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے یہاں سلفیڈ لکھا تھا اگر میں کپا اور سوڈیم امونیم کے ساتھ یہاں پہ زنک بھی لکھتا ہوں تو زنک سلفیڈ زنک کلورائیڈ زنک نائٹریڈ وہ بھی سالٹ تیار ہو جائے گا ہمارے پاس اگر ہم نے یہاں ایسٹو ایسو فور کی جگہ پر ایچ سی ایل استعمال کر لیا ہائیٹرو کلوریک ایسٹ تو وہ کلورائیڈ کے ساتھ سالٹ بنائے گا اگر ہم نے سلفیوریک ایسٹ استعمال کر لیا تو وہ سلفیڈ کے ساتھ سالٹ بنائے گا اگر ہم نے نائٹریک ایسٹ تیار استعمال کر لیا تو وہ ہمارے پاس نائٹریڈ کے ساتھ سالٹ بناتا ہے تو ذہن میں رکھیں ہمارے پاس جو ایسٹ جو موسٹ پاپلر ایسٹ ہیں میں ان کے نام یہاں پر لکھ رہا ہوں HCL ہے H2SO4 ہے HNO3 ہے اور بھی کئی ایسٹ ایسٹیک ایسٹ ہوتا ہے اور سٹرک ایسٹ دیگر بہت سارے ایسٹس ہیں لیکن جو پاپلر ہمارے استعمال میں زیادہ تر آتے ہیں ہائیڈروکلورک ایسٹ سلفیورک ایسٹ نائٹرک ایسٹ اچھا اب جو HCL کے ساتھ ریاکشن ہوتا ہے وہ کلورائٹ سالٹ بناتا ہے کیونکہ اس میں HCL میں کلورین آ رہا ہے جو سالٹ تیار ہوتا ہے H2SO4 کے ذریعے سے یعنی سلفیورک ایسٹ کے ذریعے سے تو وہ سلفیٹ سالٹ بناتا ہے جیسے میں نے یہاں پر بتایا سلفیٹ سالٹ بھی ہو سکتا ہے اور کلورائٹ سالٹ بھی ہو سکتا ہے اور جیسے یہاں پہ ہم نے زنگ کو H2SO4 کے ساتھ ریاکٹ کیا ہے تو یہ سلفیورک ایسٹ ہم نے یہ والا ایسٹ استعمال کیا تو ہمارے پاس جو سالٹ آ رہا ہے وہ زنگ سلفیٹ آ رہا ہے یعنی یہ سلفیٹ والا سالٹ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ کہ سے جب ہم یہاں پہ میٹل آکسائیڈ کو ایسٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں میٹل آکسائیڈ کو ایسٹ کے ساتھ تو پھر بھی ہمیں سالٹ ملتا ہے جیسے فور ایکزیمپل کوپر کوپر آکسائیڈ کوپر آکسائیڈ ہمارے پاس ایک میٹل آکسائیڈ ہے کوپر ایک میٹل ہے جسے تامبہ کہتے ہیں کوپر آکسائیڈ جب یہ ایسٹو ایسٹو فور یعنی اسی سلفیورک ایسٹ کے ساتھ ہم نے ریاکٹ کیا تو سلفیٹ سالٹ بنا ہے سلفیٹ سالٹ یعنی یہ کوپر سلفیٹ کے ساتھ مل گیا اور ایسٹو او وارٹر بنا دیا تو یہ کوپر سلفیٹ ہمارے پاس ایک سلفیٹ سالٹ آتا ہے پھر اس کے بعد الکلی اور ایسٹ ان دونوں کو ملاتے ہیں تب بھی ہمارے پاس سالٹ آتا ہے ایک بہت پاپلر سا ایک ایکویشن ہے این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ اور یہ الکلی ہے ایچ سی ایل ہم نے یہ والا ایسٹ استعمال کیا ہائیڈرو کلوریک ایسٹ تو اس طرح سے این اے سی ایل ایک سالٹ بنا یہ ٹیبل سالٹ ہوتا ہے جسے ہم گھروں میں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ کہلاتا ہے ایچ اور او ایچ آپس میں ملکے ایچ ٹو او بنا دیتے ہیں اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو سالٹ مل کر بھی ایک تیسرا سالٹ بنا دیتے ہیں جیسے ایک سالٹ کا سلوشن لیا دوسرا ایک اور سالٹ کا سلوشن لیا ان دونوں کو جب ملایا جاتا ہے شک کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس سالٹ کا پریسپیٹیٹ بنتا ہے اور ایک دوسرا سالٹ بھی بن جاتا ہے یعنی ہم نے سالٹ نمبر ون اور سالٹ نمبر ٹو استعمال کیے ان دونوں سے ملنے کے بعد سالٹ نمبر ٹری اور سالٹ نمبر ٹور تیار ہو جاتا ہے دو سالٹ ہم نے استعمال کیے نمبر ون نمبر ٹو جب ان دونوں سالٹ کے سلوشن کو آپس میں مکس کیا تو ہوا یہ کہ سالٹ نمبر ٹری اور سالٹ نمبر ٹور بن جاتا ہے تو یہ پریپیرڈ سالٹ کہلاتے ہیں جیسے فر ایسیمپل بیریم کلورائیڈ ایک سالٹ ہے بیریم کلورائیڈ ایک سالٹ ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پر پہلے والے میں ہم نے ایک میٹل کو ڈالیوٹ ایسٹ کے ساتھ ریاکٹ کیا یہ بلکل یہی بات ہو رہی ہے تو آپ کے یہاں پر دیکھیں زنگ سلفیڈ بنا تھا زنگ سلفیڈ بنا تھا اسی طریقے سے یہ سالٹ تھا اچھا اب ہم یہاں پر دونوں جگہ پر سالٹس استعمال کر رہے ہیں تو یہ پریپیرڈ سالٹس ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں بیریم کلورائیڈ بنا ہوگا کسی اچ سی ایل کے ذریعے سے بنا ہوگا بیریم کے ذریعے سے بنا ہوگا تو بیریم کلورائیڈ بن گیا جیسے زنگ سلفیڈ بن گیا این ای سی ایل بن گیا اسی طرح بیریم کلورائیڈ بھی بنا تو یہ بیریم کلورائیڈ ایک سالٹ ہو گیا ماغنیسیم سلفیڈ دوسرا سالٹ ہو گیا جب ان دونوں کو رییکٹ کرتے ہیں تو یہ سالٹ نمبر ون یہ سالٹ نمبر ٹو اور جب ان دونوں کے solution کو react کیا جاتا ہے تو یہ barium sulfate کے ساتھ مل کے barium sulfate بنا دیتا ہے اور magnesium chloride کے ساتھ مل کے magnesium chloride بنا دیتا ہے تو mgcl2 یہاں پر آ گیا barium sulfate یہاں پر آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا important یہ ایک reaction ہے جس میں دو salts مل کے دو الگ salts تیار کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس preparation of salts کی مختلف examples تھیں جو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ salt تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے چار یہاں پر آپ کو بتایا کہ one two three four in four methods کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ salts تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ salts تیار کرنے کے بجائے ہمارے پاس کچھ salts ایسے بھی ہوتے ہیں یہ mines کے ذریعے سے ہمیں مل جاتا ہے اور پاکستان میں کھوڑا کے مقام پہ ایسی کانے ایسے پہاڑ موجود ہیں ایسی mines ہیں جہاں پر وہاں سے پوری پاکستان کے لیے salt n-a-c-l salt جو ہے وہ نکال کے وہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے salt کس کام آتا ہے اس میں بھی دیکھیں پہلی چیز جو یہاں پر ہمیں چار اس کے uses یہاں لکھے ہیں ایک ہے to make other salts salt کو salt کی تیاری کے لیے salt کی preparation کے لیے use کیا جاتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو salt plus salt another salt another salt تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ salts کو salts کی preparation کے لیے بھی use کیا جاتا ہے to make fertilizers یہ جو خد ہوتی ہے اس کو بھی use کر اس کو بھی بنانے کے لیے ہم use کرتے ہیں جیسے جیسے یہاں پہ رکھیں امونیم کو نائٹریٹ کے ساتھ جب react کرتے ہیں یعنی سوری امونیم نائٹریٹ کا جو salt بنتا ہے وہ ہمارے پاس ایک fertilizer ہے امونیم نائٹریٹ جو ہمارے پاس ایک salt تیار ہوتا ہے وہ ایک fertilizer ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہر salt کھانے کے لیے نہیں ہوتا ذہن میں رکھیں کہ ہر salt کھانے کے لیے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور بعض چیزیں کھانے کے لیے ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا بہت معمولی سا ذرہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ چمچہ بھر کے کہیں کھانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا یہ بھی ذہن میں رکھئے گا اچھا اس کے بعد using in food جیسے سوڈیم کلورائٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہم فود پہ استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے میں to preserve food آپ کو یاد ہوگا بلکہ شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بقرائیت کے موقعے پہ کھالیں ایک جگہ بہت ساری کھٹی ہو جاتی ہے تو ان کو preserve کرنے کے لیے سوڈیم کلورائٹ کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ان کے اوپر چھڑک دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھالے خراب نہ ہو جائیں اور ان کو اس طرح سے preservation مل جاتی ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کہ مشلی والے بھی نمک کے ڈلے جو ہوتے ہیں وہ ان کے وہاں پر رکھتے ہیں تاکہ ایک دو دن تک مشلی گھرمیوں کے موسم میں خراب نہ ہو جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سوڈ کے ذریعے سے preserve کیا جا سکتا ہے چنانچہ آج جو ہم نے اپنی کلاس میں پڑھا وہ یہ کہ سوڈ کیا ہوتے ہیں سوڈ کیا ہوتے ہیں وہ کس فارم میں ملتے ہیں ان کو کیسے پریپیر کیا جاتا ہے ان کی کیا پراپرٹیز ہیں ٹھیک ہے اور کتنے اس کے یوزز ہیں اچھا پراپرٹیز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ان سوڈ کی ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس جو ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ جا کے یہ بوائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ملٹ ہوتا ہے ایکویس سلوشن جو ہے وہ الیکٹرسٹی کنڈکٹ کرتا ہے ایکویس سلوشن کسے کہتے ہیں اگر ہم سالٹ کو وارٹر میں ڈپ کر دیں یعنی اس کا سلوشن بنا لیں تو وہ جو سلوشن بنے گا وہ الیکٹرسٹی پروڈیوز کرے گا ٹھیک ہے اس کی ایک 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 جامپل ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ایک این اے سی ایل جو ہم کومن سالٹ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر ملی جاتا ہے گھروں میں موجود ہوتا ہے اگر ہم اس کا ایک سلوشن بنا لیں اور اس میں دو پلیٹس ڈال کے اور اس کو ہیٹ اپ کرنا شروع کرنے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں یعنی اس میں سے جو ببلز جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ جو سالٹ ہے وہ ہمارے پاس الیکٹسٹی کنڈک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے ہم اس کو میٹر کے ذریعے سے چیک بھی کر سکتے ہیں کچھ سالٹ ہمارے پاس کرسٹل فارم میں بھی پائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالٹس ایسے ہوتے ہیں جو جیسے پھٹ کری آپ نے دیکھی ہے یہ ایک وہ قسم ہے جو کرسٹل لائن فارم میں ہے ہمارے پاس اس کا فارمولا تو یہاں پر میں نے نہیں لکھا لیکن یہ ہمارے پاس ایک کرسٹل فارم میں ملتا ہے اسی طریقے سے میں نے جیسے ابھی بتایا کہ بعض سالٹس ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی یعنی پروڈیوس نہیں کیا جاتے بلکہ نیچرلی ہمیں زمین سے مل جاتے ہیں ہم ان کو وہاں سے کلک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سوڈیم کلورائٹ صرف یہی نہیں کہ مائنس کے ذریعے سے ملتا ہے بلکہ سمندر کے پانی سے بھی اس سالٹ کو حاصل کیا جاتا ہے شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ساحل سمندر کے کنارے بہت سارا پانی اکھٹا کیا ہوتا ہے اور وہاں سے جب پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر موجود سالٹ نیچے رہ جاتا ہے اس کو اکھٹا کر لیا جاتا ہے ریفائن کر لیا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دیگر لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھی لیبارٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اچھا کچھ میں میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کچھ جو ہیں وہ مینوفیکچر ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امونیم نائٹریٹ ہے یہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے اور بھی بہت سال جیسے یہ یہ ہم نے مینوفیکچر کی ہیں یہ جتنے بھی سالٹ ہیں زنگ سلفیٹ یہ مینوفیکچر کیا ہے کپر سلفیٹ یہ مینوفیکچر کیا ہے یہاں پر ہم نے نیچرل مل جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی ہم نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے بیریم سلفیٹ بھی ہم نے مینوفیکچر کر کے دکھا ہے اور میگنیشیم کلورائیڈ یہ بھی مینوفیکچر ہوا ہے تو جتنی جس کی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو منفیکچر بھی فیکٹریز میں کرتے ہیں مجھے امید ہے یہ سالٹ کا ٹاپک آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اس کو ایک دفعہ اور دیکھئے گا اچھا اب تک ہم نے تین چار ویڈیوز میں اب تک آپ کو کوئی ہوم ورک ہم نے نہیں دیا ہے نیکس ویڈیو جو ہماری آ رہی ہے اس میں ہم ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس ایکسرسائز کو سالو کریں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ